دوستو یہ جو آپ کو کریم نظر آ رہی ہیں ان میں سے بہت زیادہ لوگ استعمال بھی کہا رہے ہوں گے اور بہت زیادہ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ یعنی کہ کچھ لوگ ان کو وائٹننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو چہرے پر داگ دبے اور سینیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں آئی کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے ہائیڈر کوئین پلاس ہے ہائیڈر کوئین پلاس کو بیسیکلی یعنی کہ ہم سیاہ دبوں کے لیے نشان کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پر جو ہے نشان نہیں جا رہے اس کے ساتھ آپ کون سی کریم مکس کر سکتے ہیں اس کا پراپرلی یوز کیا ہے ان تمام سوالات کے جواب کے لیے ویڈیو گینر تک لازمی دیکھئے گا السلام علیکم دوستو اگر آپ اب ہمارے چینل پلا بھی نئے ہے تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹی ویڈیو ملتی رہے ہیں ہائیڈر کوئین بیسیکلی ہوتا کیا ہے ہائیڈر کوئین ایک یعنی کہ رنگورہ کرنے والا ایک ایجنٹ ہے جو آپ کی جل کو رنگر دیتا ہے اس کو ہم کن کن مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم پوسٹ انفلامیٹی پیگمنٹیشن کے لیے جل کے محاصوں کے لیے سیاہ دبوں کے لیے عمر کے ساتھ ساتھ جو آپ کو نشان بن جاتے ہیں چہروں پر اس کے لیے چوڑ کے بعد جو نشان جل پر بن جاتے ہیں خاص طور پر چہرے پر بن جاتے ہیں اس کے لیے اور ملازمہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اب ملازمہ کیا ہوتا ہے ملازمہ آپ کے دونوں ناک کی طرف پر پونٹوں پر اور چہرے کے یعنی کہ کسی بھی انگل پر جو سیاہ دبے ہوتے ہیں ان کو ملازمہ کہہ سکتے ہیں یہ موسٹلی بیس سے چاریس سال کی خواتین میں پایا جاتا ہے اور جو لوگ دوب میں کام کرتے ہیں ان میں بھی اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ہم آدمی سے تو ان میں یعنی کہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب اس کا جو بہترین ہمیں ریزلٹ ملتا ہے وہ تین سے چھے ماہ کی تھیرپی ہوتی ہے ایک مکمل کورس ہوتا ہے تب جا کر ہمارا جو جلد کا ملازمہ ہے اور جو سیاہ دبے ہیں وہ کمپلیٹلی ختم ہوتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو تین سے چھے ماہ تک یعنی کہ ریزلٹ ملا ہے یا نہیں اگر نہیں ملتا تو یہ مزید کانٹینیو کرتا ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تین سے چھے ماہ تک آپ کو استعمال کرانے کے لیے ایک پرپر پروٹوکول کو فالو کرنا پڑتا ہے مطلب کہ چھے ماہ تک آپ کو آپ کا فزیشن اس کو اسٹے کروائے گا کیونکہ زیادہ دیر تک اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جو اس کی عادی ہو جاتی ہے تو یعنی کہ کچھ دیر کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے پھر دوبارے اس کے ری کانٹینیو کیا جاتا ہے اب مارکٹ میں اس کی مختلی پروڈکٹ سے مختلی ناموں سے یعنی کہ آتی ہیں بہت مشہور ہائیڈا کوئن پلاس ہے لازمہ ہے ٹرائم لیسن ہے یہ جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہوتی ہیں اس کی 2%, 4% اور 10% مقدار ہوتی ہے اس کے ساتھ کمبینیشن بھی ہوتے ہیں جو کہ ایکنی کے لیے وائٹنی کے لیے یعنی کہ استعمال کی جاتے ہیں لیکن وہ مارا ٹاپک نہیں آج ہم صرف ہائیڈا کوئنوین کے بارے میں بتائیں گے ہائیڈا کوئنوین کو لوگ ایک یا دو ویک کے بعد چھوڑ دیتے ہیں لیکن اسی وجہ سے ان کو پراپر ریزرڈ نہیں ملتا وہ دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں پھر ٹوک دیتے ہیں اسی طرح ان کو اکثر اوقات اس کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور وہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی وائے سے کوئی فاقہ نہیں ہو رہا کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس کا پراپر لی جو میکنزم ہوتا ہے وہ تو چھے ماہ کا ہوتا ہے اور اس کو زیادہ تار ٹو ٹائم اڈے استعمال کیا جاتا ہے لوگ اس کو مکس کریم میں موسلی میسیوز استعمال کرتے ہیں اور ایک ٹائم یعنی استعمال کرتے ہیں جس کی وائے سے ان کو پراپر لی ریزرڈ نہیں ملتا یہ کام کیسے کرتا ہے ہائیڈاکونین ہماری جلد میں ایک ملین پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ جلد کو رنگر دیتا ہے اور یہ سیاہ رنگر دیتا ہے ہائیڈاکونین اس کی بلیننگ کی پروڈکشن کو روک دیتا ہے جس کی وائے سے آپ کی جلد پر فیرنس آ جاتی ہے اور آپ کا جو ہوتا ہے پراپر لی ڈیزائر ریزرڈ آپ کو مل جاتا ہے اس کے نقصان آت یا سائیڈ فیٹ کیا ہے بہت سے لوگوں کو یعنی کہ اس کے لگانے سے ان کی سکن اس کی عادی ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آقوی جلد پر فیرنس رہتی ہے جب چھوڑ دیں تو پھر وہی ڈارک سرکرڈ دبے اور مہا سے بن جاتے ہیں تو یہ پراپر لی یعنی کہ اس کا جو ہوتا ہے میکانیزم اس کو سمجھنا چاہیے چھے ماہ کے بعد ڈیزائر گیا تھا اس کو چھوڑا جائے مار کرواتا ہے اس کے ساتھ وہ کون سا سٹری رائیڈ ہو سکتا ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کی سکن کس طرح کی ہے آپ کا جلد کا یعنی کہ جو ایک پیگمنٹیشن ہے وہ کس طرح کی ہے موسٹلی جو سٹری رائیڈ ماری کمیونٹی میں پسکرائب گئے جاتے ہیں وہ ہائیڈو کاٹیسون ہے کلو بیٹا سول ہے بیٹا میتھا سول ہے تو ان میں سے کوئی بھی ایک سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہائیڈرکونین استعمال کرنے سے ان کی جلد پتلی ہو جاتی ہے تو یہ بالکل گلت ہے ہائیڈرکونین خود تو جلد کو پتلہ نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ اگر ہم سٹری رائیڈ پروڈک کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو جلد پتلی ہو جاتی ہے تو سائیڈ فیکٹو کا بھی کافی زیادہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا کہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے سکن میں دوب میں آپ کو بہت زیادہ الرجی اور جلن اس طرح کے معاملات آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو ان تمام کا سلوشن جو ہوتا ہے وہ اسی کے اندر تو نہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی اور اوٹی سی پروڈک جیسا کہ انٹی الرجی یا پھر اس طرح کوئی اور پروڈک آپ کو پرسکرائب کی جا سکتی ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے مارا چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو